بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ اللہ محمد الرسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد السطائش و ذات کے لیے جس نے کارخان عالم کو وجود بکشا اور درود و سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عبدس پر جن کے دم سے دین حق کا مول بالا ہوا نظرین میرا نام ہے نوید بلاول آپ جو ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں آج آپ کے ساتھ ایک بہت دلچسپ بات شیئر کرنی تھی ایک بہت حیران کن واقعہ کہ یہ میرے ساتھ ایک بچی موجود ہیں ہم ان کے ساتھ بات بھی کریں گے اور یہ اپنی آپ بھی تھی آپ کے ساتھ خود شیئر کریں گی کہ ان کے زبان چلنا بند ہوگی تھی اور یہ بات نہیں کر سکتی تھی اور مسلسل بائیس دن گزر گئے ان کے والدین بہت پریشان رہے لیکن اس کے بعد یہ یہاں پر آئے حق خطید سرکار صاحب کے پاس اور ان کا یہ کہنا ہے ان کا یہ دعویٰ ہے اور ہم نے نیچے بھی بہت سارے لوگوں سے سنا کہ ان کی زبان ٹھیک ہو گئی اور اب نہ صرف زبان ٹھیک ہوئی ہے بلکہ یہ تجوید کے ساتھ بہت خوبصورت طریقے سے قرآن پاپ کی تلاوت بھی کرتی ہے تو ان کی تلاوت ہم نے سنی بہت خوبصورت انداز میں نہ صرف یہ بات اور حیران بات ہے کہ جو بندی بات نہیں کر سکتی وہ اس طرح سے پھر قرآن کی تلاوت کیسے کرنا شروع ہوگی سب سے پہلے ہم تلاوت سنتے ہیں اس کے بعد ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشوح لک صدروك ووضعناك وذروك الذي انقد ذهوك ورفعنا لک ذکروك فا انما الاسر یسروا انما الاسر یسروا فا اذا فرخ تفا سواب و الى ربک فرغب صدق اللہ العظیم ماشاءاللہ تو یہ آپ کے ساتھ جو پروبلم ہوا یہ کیسے ہوا اچانک مطلب آپ کے ساتھ ہوا آپ تفیل کیا کہ آپ بولنا چاہ رہی ہیں اور بول نہیں پا رہی تھی یا پہلے سے تھا کہ اب بچپن میں ہوا ہو تو بتائیں آپ کے ساتھ کیا ہوا نہیں مجھے بلکل اچانک میں مدرسے میں ہی تھی اور مجھے ایک دن تو بخار وقت میں اچانک سے آواز بند ہو گئی اور اس کے بعد سلسل باعث تین دا میری آواز بند رہی اور پر میں یہاں پہ آئی اور اس کے بعد یہاں سے جب میں دم کروایا میں نے بولنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے کسی ہسی ہسپیٹل میں بھی گئی وہاں بھی چیک کروایا جب آپ کے ساتھ جئے ہوا جی ہسپیٹل نے بھی گئی تو وہ نے کہا کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گلے گا تو پھر ہم یہاں پہ آئے تو یہاں سے دم کروانے کی باتتا تھا ہمی پریشان ہوتی ہوں گی آپ نے کیا دیکھا تو پھر آپ کے لئے کیا تھا جانا بھی اس طرح سے بھی میں بہت پرشان تھی کافی دارسوں کو دکھایا ہے پہنے کہ اس پہ گڑا بیس دن کے لئے چلتا ہوتا ہے پھر جب دارسوں نے کہا اس کو کچھ بھی نہیں اندر اس کے والا صحیح ہے وہ ایسے بھائی نہیں آرہی پھر ہم ہی در دیکھے آئے تو ہم دن دا بھائی دن کے بعد اس نے بات کیا بھائی دن کے بعد بات کیا آپ کو بھی کافی مشکل پیش آئی ہوگی تو یہاں پہلی دفع پھر آئے تھے یا کس طرح سے آئے آپ کو کس سے سنا آپ نے یہاں کا ہم سنتے ہیں پہلے میں دوزہ ہی در آیا ہوں پہلے میں دوزہ ہی در آیا ہوں پہلے میں اس کا ڈاپٹ اپ گئے ہیں وہاں سے نہیں ٹھیک ہوئے تو ہم اس کو بھی در دل دے آئے ہیں پہلے دن ہی لے آئے ہیں تو یہ بہت کیا ہے تو آپ کو حافظہ نے اپنے قرآن پاکیفز کیا ہوا ہے کون سے جوابے پڑھتی ہیں میں جانے آمنا زیاد بنات میں آپ سب لوگ آئے کہاں سے ہیں ہم لوگ کھوٹلی ستیاں کھوٹلی ستیاں سے ہیں کھوٹلی ستیاں کی اگرام عرصد کام کرتی ہیں کھوٹلی ستیاں کس جگہ سے ہیں کھوٹلی ستیاں کس جگہ سے ہیں چلے جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے ان کی زبان بند ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان کا یہ دعوی ہے کہ یہ اس جگہ پہ آئیں دم کروایا اور تلاوت آپ نے سنی تو اگر کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ مطمئن ہیں کہ لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے کسی کو پریش کریں بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی